پروے زلاحی جیل سے رہا سب سے زیادہ ہم کردار محسن نقوی کا رہا ان کا مشکور ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ان ججز کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا مجھے رہائی ملی پروے زلاحی کی رہائی کے بعد تصویر بھی سامنے آگئی پروے زلاحی کے وکیل منظور وڑا اس کا کہنا ہے پروے زلاحی کی طبیعت ناساز ہے سب ان کے ٹیسٹ ہوں گے پروے زلاحی کو یکم جون دوہزار تیس کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف چار مقدمات تھے لہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں زمانت منظور کی تھی پروے زلاحی کو کچھ عرصہ پہلے اڈیالہ سے کوٹ لاکپت جیل منتقل کیا گیا تھا ترجمان تحریک انصاف راوف حسن پر اسلامباد پہ حملہ نامعلوم افراد نے حملہ کر کے سخمی کر دیا ستارہ مارکٹ پہ تیزدھار آلے سے حملہ کیا گیا قوجہ سراؤں کے روپ میں چار افراد نے حملہ کیا راوف حسن کو روکا دشدد کا نشانہ بنایا تیزدھار آلے سے چہرے پر گہرا زخم آیا لوگوں کی جمع ہونے پر حملہ ور بہ آسانی فرار حملے کی فٹے اجزام نے آگئی راوف حسن نے میان دیا کہ مجھے کبھی افراد نے روکا اچانک حملہ کر دیا کچھ سمجھ نہیں آیا کیسے حملہ کیا بلیٹ جیسی چیز سے واقع کیا گیا راوف حسن پھر اسپتال منتقل دائیں گال پر ٹانکے لگے سینٹر شبنی فراس نے سینٹ پر سارے قیال کرتے ہوئے کہا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ترجمان پر حملہ کیا گیا یہ سب ناقابل قبول ہے حملے کی خلاف سینٹر صاحب ووک آؤٹ پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے سے بہتر ہے پہلے دن سے نیجی شعبے کو سہولیات فراہم کرنے کے مشن پر کام کر رہے حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی آ رہی وزیراعظم کی اقتصادی مشاورتی کانسل کے اجلاس میں گفتگو کہا مہنگائی میں کمی کے اثرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہے آئندہ بجٹ میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات فراہم کریں گے معاشیت کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں ٹیریان وائک کیس میں بانی پیٹے کی نا اہلی کی درخواست قارج اسلامباد آئی کوٹن درخواست ناقابل سبات کر رہتے تھی جس سے اس تارک پہمو جانگیری نے کہا بانی پیٹے ایڈ نا اہلی کے لیے درخواست پہلے ہی بینچ خارج کر چکا اکسرتی فیصلہ پہلے ہی آ چکا لارجر بینچ کے دو جڈیس کا سنایا جانے والا فیصلہ درست قرار دے جسٹس موسیٰ نخترگیانی اور جسٹس اربار پہمد طاہر نے اپنی رائے دیتی تھی ٹیریان کیس کو خارج کرنا اچھا فیصلہ ہے چاہتے ہیں ملک میں عدلیہ آزادی سے کام کرے چیئرمن پی ٹی آئی باریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہم نے جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے اجازت ناملی تو عدالت جائیں گے اب عدلیہ کا امتحان ہے نا کسی کی تسلیل کی نا کسی کا نام لیا اپنی نیوز کانفرنس کے ہر لفظ پر قائم ہوں سینیٹر فیصل وارڈ کہنا ہے کہ جج کے مسکنڈکٹ پر بات کرنا میرا حق ہے اگر یہ جرب ہے تو مجھے پھانسی دیتے ہیں سب آئین و قانون کی بالدستی پر متحد ہو گئے ہیں ان سے سوال ہو تو توہین عدالت اگر کسی غلطی ہو تو مسٹیک اور معاملہ خاتم اگر دو بندے بجلی کی دفولٹر ہیں یا دو بندوں نے بل نہیں پیٹی تو پورے علاقے کی بجلی کار دینا ایک بندے کی سزا دنیا کے کسی قانون میں کسی اور کو نہیں دے سکتے کیا الیکٹرک کے خلاف سندھ حکومت کا اعلان جنگ سندھ اسمبلی میں کیا الیکٹرک، ہیسکو اور سپکو کے خلاف مضمتی قراردات متفقہ طور پر منظور سعید گنی نے کہا گرمی سے کوئی مرا تو مقدمہ کیا الیکٹرک کے خلاف درج ہو علاقے کی لائٹ جائے تو کہ الیکٹرک کے دفتر میں خس کر ان کی بجلی بند کر دیں گرمی میں بٹھاؤ گے تو انہیں پتا چلے گا تشدد یا گالم گلوش نہ کی جائے صرف ان کی بطی بند کی جائے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا پاور کمپنیاں منپسند بل بھیجنے کی گھنڈا گردی نہ کریں بل ادا نہ کرنے والوں کی سزا بل ادا کرنے والوں کو نہیں دی جا سکتی گنم کی صافی طرح مسکینڈل میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جار افسر معاتل وزرہ آسپ نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منصوری تے تھی ناکس منصوبہ بندی اور غفرت پرتنے پر افسران کو معاتل کیا گیا سابق وفاقی سیکیورٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باسابتہ کاروائی کی منصوری محبے خوراک پنجاب کا بھی ایکشن کرپشن آف رائز میں غفلت پر بیس افسر معاتل کر دیئے بیالیس پلائر میلز کو بھاری چرمانے چند میلز کا فوڈ گرین لائسنس بھی معاتل لاہور میں سینٹرل پاک کا افتتح مریم نواز نے سینٹرل پاک میں پودا لگایا الڈی اپگریڈڈ انفورسمنٹ سکوارڈ کا معاینہ وزیرالہ پنجاب نے سکوارڈ کو نئی موٹر سائکلوں کی چابیاں دیں وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے وارٹر چارزز بڑھانے سے روک دیا مریم نواز سے معروف وزنسمنٹس کی بھی ملاقات پالیسی سازی میں تاجروں سے مشاورت پر اتفاق ازار رائے کی آزادی یہ ہمیں گیرنٹی ہے سہتر کے آئین کے تحت اور اس کا ہم دفاع کریں گے جو آپ کا گلہ گھنٹنے کے لیے صافیوں کو پکڑنے کے لیے بلاغرز بلاغرز ان کو پکڑنے کے لیے جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ قانون چلے گا نہیں آپوزشن اور سیاسی رہنماؤں نے حد تک عزت قبل مسترد کر دیا پی ٹی آئی نے پنجاب سپنی سے پاس کردہ بل پر کالہ قانون قرار دیتیا جے پین پی ٹی آئی بیریسٹ گوہر نے کہا کہ فارم سینٹالیس کے حکومت لوگوں کی سبان بند کرنا شاہتی ہے پی ٹی آئی اس پل کی بھرپور مخالفت کرتی ہے آپوزشن لیڈر امائیوب نے کہا آئین کے مطابق کسی کی سبان بندی نہیں کی جا سکتی کالہ قانون کے خلاف قومی سبان سپنی میں بزاہمت کریں گے حسد کیسر بولے میڈیا پر گتغن لگائی جا رہی ہے میڈیا کو چپ کرانے کے لئے بل لائے گیا صحافی تنظیبوں کا اعتماد میں لے کر قانون ساسی کرنی چاہیے بابر آوان بولے وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون توہین عدالت کر رہے ہیں قانون کے خلاف عدالت جانے کا اعلان سربرا سنیتی حد کاؤنسل حامید رستا نے کہا سب کو حد کعزت کی قانون سے اختلاف ہے حد کعزت قانون بے ترمیم کی جائے مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی حد کعزت بل کو کالا قانون قرار دے دیا کہا حد کعزت بل سے ٹک ٹاک اور ووٹس اپ میسیجز پر بھی لوگوں کے خلاف شخیخات اور جرمانہ ہو سکے گا تنقید سے خائف حکومت اب شہریوں اور صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے مشملک نون کی تو یہ حالت ہے اور کوئی خدمت ساڑے لائک سابق رکھ نے سندھ اسیملی رضا حارون بولے دوبارہ غور کریں اور اتفاق رائے پیدا کریں یہ قانون بنیادی حقوق سے متعلق ہے جلد بازی میں منظور کرنے سے قانون انتہائی متنازع ہو گیا صحافتی تنظیبوں نے حد تک عزت بل کو کانا قانون قرار دے دیا بل کو اکثر مسترد کر دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان سی پی اینی، ایمین، پی بی اے اے پی این ایس اور پی اے فی جی کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ورشال ایشلاس مل کے خلاف جید جہود کو آکے پڑھانے کا فیصلہ کہا بل کو لاہور ہائے کورٹ پر چیلنج کیا سوائے گا احتجاجی بظاہروں اور دھرنوں سمیت ہر آپشن پر عمل درامت ہوگا موسیقی وزیراعلا پنجاب مریم نواز ماضی میں میڈیا کے خلاف قانون سازی پر تنقید کرتی رہی تین سال پہلے اپوزیشن کے دور میں مریم نواز نے پچھلی حکومت کی میڈیا سے متعلق قانون سازی کو آڑے ہاتھ ہو لیا قانون سازی کو صحافیوں کو سبق سکانے کا حد کھنڈا قرار دیا تھا مریم نواز نے وعدہ کیا تھا نولی کی حکومت میں میڈیا کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی وفاقی کابینہ کا فیصابہ دھرنا کمیشن ریپورٹ پر ادھمت منان وصر آسم کا ریپورٹ پر خامیوں کا احضارا خامیوں پر کابینہ کمیٹی تشکیل دینی کا فیصلہ وفاقی کابینہ اجلاس میں ٹیڈری جنرل اور وصر کانون کی ریپورٹ پر بریفنگ کابینہ نے کہا کہ انکوائری کمیشن نے اپنے ٹیو آرس کے مطابق کام نہیں کیا شہباز شریف نے کہا کہ ریپورٹ پر واقعی خامیوں ہیں یہ ٹیو آرس کے مطابق نہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے وفات پر ایران میں سوک کی فضا تہران میں نماز جنازہ آج عطا ہوگی تدفین جمعیرات کو مشہد میں امام علی رضا کے روزے میں کی جائے گی تبریز میں ہزاروں افراد کا ویت کے ساتھ مارچ کم تہران اور مشہد میں تازیتی جلوس ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی میتوں کو تہران منتقل کر دیا گیا ایرپورٹ پر سینکڑوں افراد نے خیراج عقیدت پیش کیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صبح نماز جنازہ پڑھائیں گے ہیلیکوپٹر حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم ایران کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے حادثے میں جامحق تمام افراد کی میتیں کابل شناخت ہیں سب سے بہتر حالت میں آیت اللہ محمد علی آلہ حاشم کی لاش ملی حادثے کا شکار ہونے کے ایک گھنٹے بعد تک زندہ رہے ایرانی عبوری صدر محمد مخبر کا 28 جن کو صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان مزیر اعظم شہباز شریف آج ایران جائیں گے ابراہیم رئیسی کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے پاکستان میں سوگ قومی پرشم چرنے گو رہا ایرانی صدر کے انتخاب پر وفاقی کابینہ اور سینٹ پر تاستی قرارتات منظور شہباز شریف کہا ابراہیم رئیسی کو شامدار قیراش احقیدت کہا پاکستان نے موقع سے اور عالی خصوصیات کبالک بھائیوں جیسا دوست کھو دیا پاکران تعلقات اور علاقہی تعاون کے مضبوطی کے لئے ان کی خدمات یاد رکھیں گے جیپین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مزیر اعظم مراد علی شاہ اور آسفہ بھٹو کی ایرانی کانسل خانہ آمد ایرانی کانسل جنرل سے ملاقع ابراہیم رئیسی اور وفاقہ کے انتقال پر اصحار تازیت بلاول نے کہا نادہانی موت پر انتہائی افسوس مزیر اعظم نے کہا پوری قوم گرم ہواوں کے تھپیڑے عوام شرابو سورج نے شہریوں کو بے حال کر دیا لاہور میں سخت ہیٹ ویو کی لہر پارا چوالیس مگر محسوس پینتالیس کا ہوا سبی ملکہ گرم ترین شہر رہا پارا اٹھالیس ڈگری دادو کا درجہ حرارت سنتالیس ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں بھی گرمی کاراج سندھ بھر کے تعلیمی داروں میں موسم گرمہ کی چھوٹیوں کا اعلان سندھ کے تمام تعلیمی دارے یکم جون سے اکتیس جولائے تک بند رہیں گے گرین چرٹس کا انگلم کے خلاف امتحان آج سے شروع ہوگا پہلا میچ لیوٹس میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت مطابق رات سانہے دس پچھے شروع ہوگا موسیقی